اسلام علیکم ویوورڈز آپ میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یونیک سے ٹپس لے کے آئی ہوں جو کہ ہمارے لئے بہت ہی آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے ٹپ نمبر ون یہ ہم نے ایک لیا ہے گلاو یہ ہے ٹپ اس لیے کہ جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں اور برش وغیرہ لے کے جانے ہوتے ہیں تو بیگ میں ویسے رکھتے ہیں تو پھر ملتے نہیں ہیں اور سامان کے نیچے آ جاتے ہیں اور اس طرح تو ہم اس میں اپنے برش وغیرہ رکھ کے اس کو فول کر کے ہم اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ہمیں بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہو جائے گا انہیں منج کرنا اس طرح ہم اس میں کر کے اس کو ہم فول کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ٹوٹھ پیسٹ اور برش ہمارے یہ ہمیں اب اٹھانے میں بہت آسانی رہے گی ہم اپنے ہینڈ بیگ میں یہ رکھ دیں گے اس طرح کر کے تو جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کارامل ٹپ ہے تو اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر دو کی طرف یہ دیکھیں جیگر مہمان آئے اور ہم ان کے آگے رکھتے ہیں ٹیشو اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں ٹیشو یہ اس طرح رکھے ہوئے سا ہی نہیں لگتے یہ دیکھیں اس کے لیے ایک ٹپ ہے یہ ہم ویسے بھی گھر میں اپنے لیے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں کچن وغیرہ میں جیسے یہ ٹیشو کام آتے ہیں ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ اس طرح کرنے سے یہ ایک ایک ٹیشو الگ ہو جائے گا اور یہ کہ یہ فلاور سا بن جائے گا یہ دیکھیں اگر اس طرح کر کے ہم مہمانوں کے آگے یہ رکھیں گے تو رکھے ہوئے بہت یہ اچھے لگیں گے یہ ایک پھول سا بن جائے گا یہ دیکھ لیں جی کتنا پیارا ہمارا یہ ایک فلاور تیار ہو چکا ہے اور اس طرح اٹھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور ٹیشو ضائع بھی نہیں ہوتے کہ ایک ٹیشو اٹھائیں اور دو دو تین دن ساتھ آ جائیں اس طرح بھی نہیں ہوتا اور رکھے ہوئے بہت ہی زیادہ یہ پیارے لگتے ہیں اب جی یہ ہے ہمارا ٹیپ نمبر تھری اور یہ بہت ہی زیادہ کام کی ٹیپ ہے شہد جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ ہم چیک کیسے کریں کہ ہمارے پاس جو شہد ہے وہ خالص بھی ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ دو کاغذ لے لیے پیج کے دو پیس ہیں یہ ایک پہ ہم نے ڈالا پانی اور یہ دیکھیں جی پانی نیچے سے پتا چال رہا ہے کہ یہ اوپر کچھ ہے یہ نیچے تک گیلہ ہو رہا ہے پیچھے والی سائٹ پہ بھی پانی کا نشان نظر آ رہا ہے اور دوسرے پہ ہم نے ڈالا یہ خالص شہد یہ دیکھ لیں اگر یہ شہد خالص ہوا تو پیچھے اس کا نشان نہیں بنے گا اور اگر اس میں ملاوٹ یا پانی یا کچھ بھی ہوا تو پیچھے اس کا نشان بنے گا یہ دیکھیں اس کا ذرہ بھی نشان نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے یہ جو شہد ہے یہ بالکل خالص ہے اگر اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ ہوتی تو کاغذ پیچھے والی سائٹ سے گیلا ہو جانا تھا یہ دیکھیں جیسا کہ یہ ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹپس اچھے لگے ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ